اسلام علیکم آج ہم نے لیکچر کے ساتھ اپنا ٹاپک سٹارٹ کریں گے بکس آف ٹرائم اینٹری کسی بڑی آرگنائزیشن میں بکس آف ٹرائم اینٹری کیوں بنایا جاتی ہے اس لیے کہ وہاں سے ہم کلوزنگ بیلنسز ایکسٹریکٹ کر کے ٹرائی بیلنس میں اور یا متعلقہ لیجرز میں اپنے لے کے جا سکیں جس طرح میں آپ کو ایک ایکسیمپل دیتا ہوں فار ایکسیمپل ہم ایک لیجر بناتے ہیں سیلز کا ڈیٹرز کا اور سیلز ریٹرن کا فار ایکسیمپل یہ ہمارا سیلز کا لیجر ہے یہ ڈیٹرز کا ہے یہ اپنا سیلز ریٹرن کا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم سیلز کرتے ہیں ڈیٹرز کو تو ہم انٹری کیا پاس کرتے ہیں ڈیٹر ٹو سیلز یہاں پہ یاد دے گا ڈیٹر سیلز اب جب ڈیٹرز ہمارے کچھ ہمیں سیلز ریٹرن کرتے ہیں واپس کم انٹری کیا پاس کرتے ہیں سیلز ریٹرن ٹو ڈیٹرز اسی طرح ڈیٹر کے اکاؤنٹ میں اور انٹریز آئیں گی ڈسکاؤنٹ آلاؤڈ ٹو ڈیٹرز کچھ ریسیب فرم ڈیٹرز اسی طرح اور انٹریز آئیں گی تو یہاں پہ اس کا سیلی بیلنس آجئے گا اسی طرح اس کا ڈیٹرز ہوتا ہے یہاں پہ اس کا سیلی بیلنس آجئے گا اسی طرح اس کا بیلنس ہوتا ہے اور سیلی بیلنس آجئے گا اگرم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والی ویلیو یہ والی ویلیو یہ والی یہ کہاں سے اٹھ کر آتی ہیں ان کی کیلپولیشن کہاں پہ کی جاتی ہے وہ کون سی بکس ہیں جہاں پہ سیلز ریٹرن سیلز اور ڈیٹرز کو ریکارڈ کیے جاتا ہے اسی طرح پرچیزز کے معاملے میں پرچیزز پرچیزز ریٹرن اور کریڈیٹرز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ تو وہ بیلنس آئے ہیں جو کہ ہم ان کے لیجر میں لے کر آئے لیجر سے پہلے کچھ بکس بندی ہیں جہاں سے ہم ویلیوز اٹھا کے ان لیجرز میں لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد یہ کلوزنگ بیلنس جو ہے سارے یہ ٹرائی بیلنس میں چلے جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو ہم نے ساری کلکولیشن کر لی اپنی بکس میں یہاں پر بھی لے آئے اس کے بعد یہ ویلیوز ٹرائی بیلنس میں لے گئے آخر اس کے پیچھے کون سی ورکنگ ہو رہی ہے جس سے یہ ویلیوز آئی ہیں تو وہ ورکنگ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بکس آف پرائم اینٹری ہمارے پاس چھے قسم کی بکس ہوتی ہیں نمبر ایک کاش ریسیب جانل نمبر دو کاش پیمنٹ جنرل آپ اسے کاش ریسیب بک بھی کہہ سکتے ہیں کاش جنرل بک بھی کہہ سکتے ہیں نمبر تین سیلز ڈے بک اور سیلز ڈے جنرل نمبر فور سیلز ریسیب ریسیب اور سیلز ڈے جنرل نمبر فوری پیچیز دے بک اور پیچیز ڈے جنرل نمبر سکس پیچیز ریٹرن بک اور پیچیز ڈے جنرل یہاں سے کاش ریسیب سے ہماری وہ کاش نکلے گی جو ہم نے اس پیریڈ میں ریسیب کی ہوئی ہوگی یہ جائے گی کی کیش کے اکاؤنٹ میں جو کیش کا لیجر ہوگا اس میں جائے گی ڈیبٹ سائٹ پہ کیش پیمنٹ جنرل بک یہاں سے جو کلوزنگ بیلنس آئے گا وہ کش کے لیجر میں جائے گا کردٹ سائٹ پہ اور یہ جو پھر کلوزنگ بیلنس آئے گا یہاں پہ سیڈی بیلنس یہ پھر جائے گا ٹرائی بیلنس میں اسی طرح جس طرح آپ کو سیلز ڈے بک کا بتایا سیلز ڈے بک سے آپ کی ٹوٹل سیلز نکلے گی جو کہ ڈیٹرز اکاؤنٹ میں جائے گی سیلز ریٹرن سے آپ کی ٹوٹل سیلز ریٹرن نکلے گی جو کہ ڈیٹر اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائٹ پہ جائے گی پرچیزز ڈے بک سے آپ کی ٹوٹل پرچیزز نکلے گی جو کہ آپ کے کریڈٹرز کے کریڈٹ سائٹ پہ جائے گی اور پرچیزز ریٹرن سے پرچیزز ریٹرن بک سے پرچیزی ریٹرن کا کلوزنگ بیلنس نکلے گا جو کہ آپ کے کلانیٹرز کی ڈیبٹ سائٹ پر جائے گا تو یہ بوکس اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے لیجرز بنا سکیں اور لیجرز سے اپنی فائنل ویلیوز اٹھا کے ٹرائی بیلنس میں لے جا سکیں اب جس طرح یہ ہے کیش ریسیڈ جرنل اس کا فارمنٹ یہ ہوگا پرچیزی چیزی چیزی خدتار پرچیز 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 کپیٹن پیٹن پیٹن پرچیز پرچیز سکتر اور یہاں پہ کالم آلے گا ڈیڑھ کا جب آپ کیپیٹل انویسٹ کرتے ہیں تو انٹری کیا ہوتی ہے کیسٹو کیپیٹل اس کا مطلب بزنس میں پیسہ آیا ہے تو ہم اس کی انٹری کہیں گے سوری یہاں بھی انٹری نہیں یہاں بھی آپ آمد لکھیں کی صرف ایک میٹھام اس کو ایک کالم ہمارا اس میں رہ گیا ہے جو کہ ٹوٹل کا کالم ہے یہ ٹوٹل آپ نے کیپیٹل انویسٹ کیا بزنس میں تو اس کا ٹوٹل کیا ہے یہاں بھی ڈیٹ آئے گی اس کا ٹوٹل کیا ہوگا وہ یہاں پہ لکھ دیں گے آپ نے کیش سیل سکین وہ اب یہاں پہ لکھ دیں گے ٹوٹل یہاں پہ آجے گا آپ کو ڈیٹرز نے پیسے دیئے کیش ریسیوڈ ڈیٹرز آپ کو کہیں سے پیمنٹ ریسیو ہوئی کسی بھی قسم کی جو کہ ان تین چار چیزوں کے علاوہ تھی تو ٹوٹل یہاں پہ آجے گا اور پھر الٹی میٹ سب کا ٹوٹل بنے گا اس کالم کا ٹوٹل آجے گا اس کالم کا اس کالم کا اس کا اور اس کا یہ جو بیلنس ہے کلوزنگ یہ جائے گا جو ہم کیش بک بنائیں گے لیجر کیش بک کے لیجر میں یہ والی اماؤنٹ ڈیبیٹ سائٹ پر جائے گی اور یہ والی جو ویلیوز ہیں متعلقہ اپنے اپنے لیجرز میں جائے گی یہ کیپیٹل کے لیجرز میں یہ ویلیوز جائے گی سیلز کے لیجرز میں یہ ویلیوز جائے گی اس کے بعد ڈیٹرز کے لیجرز میں یہ ویلیوز جائے گی ادر اکاؤنٹ میں جو ہم بنائیں گے اس کے اکاؤنٹ میں ہم یہ ویلیو لے کے جا سکتے ہیں مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ کیش ریسٹ جنرنل سے ہمیں وہ کلوزنگ بیلنسز ملتے ہیں جو کہ ہم ان کے متعلقہ لیجرز میں لے کر جاتے ہیں ابھی سی درام کیش پیمنٹ جرنرل ڈیٹ پرٹیکولر ٹوٹل آپ نے کوئی فرنیچر خریدا آپ نے گاڑی خریدی آپ نے ڈرائنز کی اور اس کے علاوہ آپ نے پیمنٹ کی کریٹیٹرز کو اور ادھر کو کالیم نے تو کیا آگیا ڈیٹ پرٹیکولرز ٹوٹل فرنیچر موٹر بہیکل گریڈیٹرز ڈرائنز ادھر آپ نے فرنیچر پرچیس کیا تو ٹوٹل یہاں پہ آگیا آپ نے موٹر بہیکل پرچیس کی تو ٹوٹل یہاں پہ آگیا آپ نے کریڈیٹرز کو پیمنٹ کی پیمنٹ ٹو کریڈیٹرز آپ نے ڈرائنز کی آپ نے ڈیلیوری ایکسپینسز پہ کیے سب کولمز کا ٹوٹل کر لیں گے تو یہ والی آپ کی جو ویلیو ہے یہ جائے گی کیش بک کی جو آپ کیش بک کا لیجر بنائیں گے اس کے کریڈٹ سائٹ پر یہ والی ویلیو جائے گی اور اس کے بعد اسی طرح مطلقہ جو فرنیچر کا اکاؤنٹ ہوگا اس میں یہ ویلیو اٹھا گیا آپ لکھ دیں یہ ویلیو موٹر بہیکل کی کریڈیٹرز کی یہ ویلیو اپنے اپنے مطلقہ لیجرز میں چلی جائے گی یہ ہو گیا کیش ریسیٹ جرنل اور کیش پیمنٹ جرنل کا فارمیٹ اور وہاں سے ویلیوز لے کے جانے کا طریقہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سیلز ری بک اور سیلز ریٹرن بک اللہ حافظ